وہ راز کی باتیں جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ راز کی باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی بیعت سے پہلے الجماعہ کا بندوبست فرما دیا ہے اور الجماعہ کا امیر اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے اس بھائی کو مقرر کر دیا گیا ہے کسی کو اچھی لگے بات یا بری لگے جو الجماعہ کو فالو کرے گا الجماعہ کو مانے گا وہی دین اسلام کا حصہ ہے وہی دین اسلام کے دائرے میں ہے اس سے باہر جو کچھ ہے وہ دین اسلام نہیں ہے وہ فرقہ بازی ہے وہ تہتر میں سے بہتر فرقے تو ہو سکتے ہیں وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا وہ وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَانُ نہیں ہو سکتا وہ وَلَا تَفَرَّقُ ہو سکتا ہے کہ لوگ فرقے فرقے ہوئے بٹے جا رہے ہیں اللہ کا دین وہ نہیں ہے جو اللہ کے دین میں شامل ہوگا وہ الجماعہ میں شامل ہوگا اور جو الجماعہ میں شامل ہوگا اس کو اس خلافت اور امامت کی پیروی کرنی پڑے گی چاہے آپ کا بھائی حکیر ہو چاہے معاشی طور پر تمام تر لوگوں سے کم ہو چاہے جسمانی طور پر اتنا مضبوط نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جو قبول کرے گا وہی الجماعہ میں داخل ہوگا اور الجماعہ کے موجود ہوتے ہوئے الجماعہ سے باہر نہ جمعہ کی نماز ہے نہ زکاة ہے نہ ایدین ہے نہ قربانی ہے نہ جہاد ہے نہ قتال ہے نہ حج ہے اس وقت چاہے ساری دنیا میں جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہوں کوئی اجتماعی یا انفرادی عبادت الجماعہ میں داخل ہوئے بغیر قبول نہیں ہے اس سال کوئی حج حج نہیں ہے کوئی قربانی قربانی نہیں ہے کوئی عید کی نماز نہیں کوئی جہاد نہیں کوئی قتال نہیں جو الجماعہ سے باہر ہے اور الجماعہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے اس بھائی کے معیت میں مقرر کر دیا جو اس کو فالو کرے گا وہی الجماعہ ہے اس سے باہر تمام تر لوگ اللہ کے غزب کا شکار ہوتے جائیں گے چاہے وہ مرتے وقت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے رہے وہ الجماعہ کا حصہ نہیں ہے اور جو الجماعہ کا حصہ نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑنے والا ہے اور جو محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ جاہلیت کی موت مرا اور جاہلیت کی موت مرنے والا وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید نہ رکھے اور جو الجماع میں داخل نہیں ہوا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی کام نہ آ سکیں گے آج میں تم سب کو بتائے دیا جاتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس الجماع میں داخل ہو جاؤ جو اس الجماع میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی نافرمانی نہ کی اس کے اندر تفرقہ نہ پھیلایا اطاعت میں خوشدلی اختیار کی اور اللہ کے دین کے ارکان پورے کیے وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھ سکتا ہے لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں امام المہدی کا ظہور کر دیا ہے اور اب خلافت کی طرف رستہ ہموار ہونے لگ گیا ہے تو اب یہ اللہ کی قسم میری آواز نہیں ہے میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا بہت مشکل ہوتی ہے یہ بات کرنا اور اس میں سب سے زیادہ اپنے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا ایمان ڈول نہ جائے کہیں کوئی خودنمائی کو بڑھائی نہ آ جائے لیکن یہ تمام لوگ آج سن لیں کہ اللہ کی قسم جب میں نماز کے لئے بلاتا ہوں تو میں نہیں بلاتا اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں کھڑا جب نماز کے لئے بلائی جا رہا ہوتا ہے جب ازان دی جا رہی ہوتی ہے خصوصا جب جمعہ میں بلائی جا رہا ہوتا ہے تو یہ میری ازان نہیں ہوتی میری آواز نہیں ہوتی یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہوتی ہے اور اس ازان پر اس پکار پر نہ آنے والے خصوصا جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے طائف والے وہ سختی کرتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا مظاہرہ فرماتے تھے باقی دنیا والوں کے لئے بھی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے لیکن جو ایمان لانے کے بعد نہیں آتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں ان کے گھروں کو آگ لگا دے تو جن لوگوں کو تو ابھی یہ دعوت سمجھ میں نہیں آئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اگر کسی نے مخالفت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے لیکن جس کے دل میں اللہ نے یہ بات اتار دی جس کو یہ بات سمجھ آگئی وہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر نہ آئے پھر معاملہ بہت خراب ہے پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولتی چھین لے موسیقا